اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے موسم بڑا سوہانا ہے بارش ہو رہی ہے ہمارے پلانٹ میں پھول بھی کھلے ہیں آج میں لے کر آئی ہوں کچھ ایسے ہیکس یا ریسائکلنگ آئیڈیاس بھی کہہ سکتے ہیں جب بہت کام آنے والے ہیں لیٹس گیٹ سٹارٹڈ میرے پاس ایک کچھ بیکار کے ٹاولز پڑے ہوئے تھے سوچا کیا کروں اس کا تو مجھے خیال آیا کیوں نہ اسے ریسائکل کیا جائے میں نے ان ٹاولز دونوں ٹاولز کو اس طرح سے کٹ لیے اس طرح تین لمبے تاروں کو جوڑ کر ٹاپ میں رببر بینڈ سے سیکیور کر لیں اور نیچے سے اس کی چوٹی بنائیں جس طرح ہیر سٹائل ہیر بریڈ بناتے ہیں بلکل اسی طرح اس کی چوٹی بنائیں ٹاٹ کرتے ہوئے چوٹی بنائیں اور لاسٹ میں سویندھاکے کی مدد سے اسے ٹائٹ لی سی لیں اسی طرح باقی ساری تاروں سے بھی چوٹیاں منا لیں اور اس چوٹی کو رول کرنا ہے اس طرح جیسے بلکل میں کر رہی ہیں اس طرح سے رول کرتے جائیں اور سویندھاکے کی مدد سے ٹاکے لگا لیں پوری طرح سینلے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک دوسرے کو کنیٹ کرنے کے لیے ٹاکے لگانے کی ضرورت ہے اگر ویڈیو پسند آ جائے اور کام کا لگے تو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بل آئیکن کو کلک کریں اب تک تو آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ آخر یہ بن کیا رہا ہے جی ہاں یہ کچھ اور نہیں بلکہ فلور میٹ ہے دو بیکار ٹوول کے سہایتہ لے کر ہم نے فلور میٹ بنایا ہے ہے نا کام کی چیز چلیے آگے بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے ہیک کی طرف آپ سبھی کے گھر میں اس طرح کا کوئی کنٹینر ہوگا آئسکریم باکس یا کوئی بھی کنٹینر جو ایسا لگے اسے پھیکنا نہیں اس کو اس کے ہم کئی استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس بھی ایک ایسا کچھ تھا تو مجھے لگا کہ اس کا کچھ بنانا چاہیے تو میرے پاس ایسا کوئی والپے پر تھا ایک پرنٹڈ فلورل والپے پر تو پہلے میں نے اس کنٹینر کا ناپ لیا اور اس کے حساب سے میں نے اس کو کٹ کر لیا اور یہ ایک تو سٹکر ہے جو دیکھیں اس طرح نکالنے سے الگ ہوتا ہے اس میں ایک گلو اور سٹکینس ہوتی ہے جس کے وجہ سے وہ آرام سے لگ جاتا ہے اسے لگاتے سامنے آرام آرام سے ہلکے ہاتھوں سے پرس کرتے ہوئے لگاتے جائیں اگر جلدی کریں گے تو اس میں بابلز ہٹ جائیں گے اب ہم اس کے لٹ کو بھی کور کریں گے اس کو کٹ کرنے کے لئے لٹ کے حساب سے ہم لٹ کے اندر کی طرف مارک کر لیں گے کسی مارک کر یا سکیچ کی مدد سے تاکہ اس کا مارک اس میں دکھائی دیں تو اس کے حساب سے ہم کٹ کر سکیں موسیقی ایلو جی بن گیا کٹ لیڈی ہولڈر ہم اسے کٹ لیڈی ہولڈر کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں کسی کنٹینر کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں جیسا بن چاہے ویسا یوز کر سکتے ہیں چلیے آکے بڑھتے ہیں ہمارے تیسرے ہیک کی طرف یہ ہے ہمارے پاس کوئی پوفیوم کی بوٹل جو کی خالی پڑی رہتی ہے اسی طرح آپ کے پاس ہی بہت سارے پوفیوم کی بوٹلز پڑی ہوں گی جو ہم پھیک دیتے ہیں پر اب اس کے بعد آپ نہ پھیکیں گے نہیں اس بوٹل میں تھوڑا سا اور پوفیوم بچا ہوا ہے پھر کوئی بات نہیں اور اچھی بات ہے اس میں اگر تھوڑا سا بچا بھی ہے تو اس کے لٹ کو نا اوپر جو لٹ کی طرف جو کور کیا ہوا ہے اس الیمینیوم فوائل کو ہم نکال دیں گے تاکہ ہم سیاہ سانی سے کھول سکیں یہ ہے ریڈ ڈیفیوسر سٹکس جو بلکل ایک سکیورز کی طرح لگتی ہے لیکن ہے بڑی کام کی چیز اس سٹکس کی مدد سے ہمارے گھر میں ہوئی بدھو کو دور کر سکتے ہیں یہ بلکل ایک دیفیوسر ہے ریڈ ڈیفیوسر ہے اس میں کوئی بھی کریئر آئل ڈال کر ان سٹکس کو اندر رکھ دیں اور ساتھ ہی اس میں کوئی بھی ایسنشل آئل آپ ڈال سکتے ہیں اچھی مہکی اسے آپ کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں ایک شوپیس کی طرح اور یہ ہے فورتھ ہے یہ میرے پاس کوئی ہینڈ بیک تھی جو کہ بہت گندی ہو چکی تھی کیامرہ اسے جرج نہیں کر پا رہا ہے پٹ میں نے اسے کلین کرنے پر بھی وہ اتنی کلین نہیں ہو سکی اور میں اسے واش بھی نہیں کر سکتی ہوں تو مجھے لگا کہ کیوں نہ میں اسے ایک نیا روپ دے دوں میرے پاس ایک کرتی پڑی ہوئی تھی تو میں نے اس سے سوچا کہ اسے کیوں نہ اسے کور کر لو پہلے میں نے اسے ناپ کر دیکھا کہ یہ کیسے سیٹ ہوگا کیسے فٹ ہوگا کر کے پھر مجھے لگا کہ ہاں یہ صحیح ہے جب بھی کپڑا کٹ کریں اس میں تھوڑا سا ایکسٹرا ہی کٹ کریں اور اوپر کی طرف ہمیں فکس بھی کرنا ہوتا ہے تو ہر جگہ تھوڑا تھوڑا ایکسٹرا ہی رکھیں کٹ کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ تھوڑا ایکسٹرا ہو اور کپڑا نہ صاف ہونا چاہیے تو اس لیے اسے اچھے سے پریس کر لیں اور سائٹ میں جو ایکسٹرا کپڑا ہے اسے تو کٹنا پڑے گا تو میں نے اسے دو اینچ کے حساب سے کٹ لیا اب ہمیں سیف ایوی کول کی مدد سے سٹک کریں گے اور اسی طرح ہر جگہ نئے لک کے ساتھ بیوٹیفل فلورل پرنٹڈ ہینڈ بیک ریڈی ایسی ہینڈ بیک مارکٹ میں بہت کوسلی ہوتی ہے اب بن گئی نا سستے میں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی تھانکس فور واشنگ